ایڈک کڑا میرا خوبصورت گام یہ کالی کٹ راجی میں ہے یہ ایک بہت خوشحال اور سمپن گاؤں ہیں یہاں وہ پانچوں دوست ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے اسی سکول میں کیپٹن شفیق یعنی میں اور شنکر بھی کبھی پڑھا کرتے تھے ہمارے سکول میں ایک فنی انسیسی ٹیچر بھی تھا میرے دوست شنکر کی ملٹری میں بھرتی ہونے کی بڑی تمنا تھی لیکن اس کے پاپا کے دیہاند کے بعد اسے اپنے پریوار کو پالنے کے لیے جنرل سٹور میں بیٹھنا پڑا ہمارے گاؤں کی آسمان کو چھوٹی وہ جھوما مسجد جس سے میرے بہن کے شوہر عمر بھائی ازان دیتے تھے وہ ازان سب کے دل کو چھو جاتی تھی ایسی سریلی ازان تھی ان کی ایڈککڑ گاؤں میں محمد کٹی یعنی میرے اببہ کی لذیذ بریانی کے سواد کے چرچے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے ان کا کیٹرنگ کا بزنس تھا میری امی سریعہ کٹی جنہیں میرے اببہ پیار سے منسٹر بولتے تھے وہ ہمارے گاؤں کے پنچائت کی ایک وارڈ میمبر تھی وہ بہت ہی تیج درار اور دیالو تھی ان کو گاؤں میں سب سریعہ میڈم بولتے تھے میری بہن سمیرہ کے شوہر عمر خان ہمارے گاؤں کا سکول چلاتے ہیں میری بہن سمیرہ کا سپنا تھا کہ وہ ایک پولیس آفیسر بنے ہمارے گھر میں سب کی چہیتی تھی ہماری دادی تیتھو ماں دادی جتنی اچھی تھی اتنی بری بھی تھی اسے گاؤں میں سبھی تیتھو دادی بولاتے تھے ہمارے گاؤں کے بشیر انکل گلف کنٹری سے آ کر اپنے پریوار کے ساتھ اسی گاؤں میں بس گئے تھے بشیر انکل کی دو بیٹیاں تھی نسرین اور نینا نینا عمر بھائی کے سکول میں ٹیچر تھی وہ سکول کے سبھی بچوں کو پیار سے پڑھاتی تھی سبھی بچے بھی نینا کو بہت چاہتے تھے ان پانچوں دوستوں کی فیورٹ جگہ ہمارے گاؤں کے بیچ پڑھنے والا ایک چھوٹا سا بریج تھا جو گاؤں کی سکول جانے والے راستے میں پڑھتا تھا جب سبھی گاؤں والے گاؤں میں ہونے والے بھگوٹی مندر کے اتصاف میں شامل ہوتے تھے تب اڈککڑ گاؤں اور بھی خوشنما ہو جاتا تھا اس اتصاف کی شروعات ہمارے گھر سے گئے تیل اور رسی سے ہی ہوتی تھی یہ پرتھا سالوں سے چلی آ رہی تھی ہمارا گاؤں میں زتصاف کو ہر شو اللہس کے ساتھ مناتا تھا ہمارے گاؤں میں زتصاف کی شروعات ہمارے گاؤں 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 موسیقی 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 انہیں کی کرپا سے جی رہا ہوں کتنی کی ہے چالیس روپے شنکر یہ لٹری تیرے لے رہا ہوں میرے لئے لٹری لگ گئی تو سٹیپ ریکاورڈر کے پیسے کاؤن میں جما کر آ دینا کس کے میرے یار میرے لئے پہلے سے دیکھو تو کیا ہے تیری دکان میں میوزک سسٹم تو ہونا ہی چاہیے یہ تو بڑیا ہے ہم ملیٹری والوں کو ٹی وی سے زیادہ پسند دے پیوریٹ ہے ان کا تمہیں کہنا چاہیے ہم آرمی والے ہیں ہاں بھائی پانچ لائٹر دینا ہاں دیتا ہوں ایک لٹری دوں مہا لکشمی کی لٹری ہے نہیں چھے پیسے دے ہاں لے یہ لوگ باقی کے پیسے کسی نے بھی نہیں لی ان لوگوں نے سگریٹ کیوں نہیں لی پتا نہیں ہمیشہ ان لوگ لائٹر لے نہیں آتے یہ لوگ ابھی بھی وہاں بریج کے پاس ہی بیٹھتے ہیں یہ ہمارے سماج بے رہنے کے لائک نہیں ہیں بہت بڑے لفنگے ہیں کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہیں یہ سارے غلط کام کرتے رہتے ہیں دن بھار مٹر گستی کرتے ہیں یہ اور تو اور اپنے ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے ہیں پچھلے ہفتے لوگ دھمکی دے نہیں آئے تھے ان میں سے ایک لڑکا پولوس والے کا بیٹا ہے روپیش نام ہے اس کا دیکھ سروش آرہا ہے ہاں دیکھ رہا ہے مال ملا کے نہیں پائے گیا تو ملے گا اینہ کتنا لائے تیس پیکٹ لائے دکھا سارا یہ آلک چیز ہے باہر اس کی بہت ڈیمانڈ ہے نیا مال ہے لاغا یہ سٹرونگ بھی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے سروش مال کی کمی نہیں ہونے دیکھا کبھی تو سہی بول رہا ہے باقی بات میں لاتا ہوں اور نہیں تو کیا یہ نئے لوگوں کو مت دے نا کافی سٹرونگ ہے یہ بہت کڑک مال ہے اگر سہی ڈنگ سے نئے دیا نا تو آگے پروبلم ہو سکتی ہے تمجھ گئے پرنس اور روپیش بھی آگے رکھنا رکھو رکھو رکھ رکھ پرنس اتنا لیٹ کیوں ہو گیا پر آ تو گیا نا آ کے روہ کیا آرے وہ واپس آ گیا نا سنوکر کے شعب میں دیکھا تھا اچھا تجھے یاد نا لاشت ٹائم کیا ہوو تھا اس نے دیکھا گیا وہ آمے گھور رہا تھا ہم نے دھیانی نہیں دیا کیوں رہ ناگا کون ہے وہ آرے وہ ہی ملٹری والا فیسٹیوال میں شامیلوں نے آیا بچ کی رہنا پڑے گا آچھا میں نکلتا ہوں آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناگا شام کو ملتے ہیں شاپ میں آجانا پایسے تایار رکھنا ٹھیک ہے ناگستے میڈن جی سب کچھ ٹھیک تھاک ہے نا ہاں سنا ہے آپ کی بیٹی پولیس سروس میں جانے والی ہے ہاں نام تو لسٹ میں آ گیا ہے لیکن تھوڑا وقت لگے گا میڈم جی شفیق کی شادی جلدی کر آئیے آج اب جس پوزیشن پر ہے اس پر گاؤں والوں کو گرب ہے منتری تک کا سفر تائے کرنا ہے ہاں وہ بھی صحیح ہے میڈم جی اسے اندر دے دو یہ آپ کو دینے میں اور اندر دینے میں کافی فرق ہے ہمارا پریوار بہت تکلیف میں ہے بیٹی کے بارے میں تو آپ جانتی ہیں کم سے کم ویلچے ٹھیک کروا دیجئے آہ ہاں ارے شفیق یہ اپنے کنجی مول شتی کی ماں ہے اس کی بیٹی کی ویلچے بنوا دونا آپ چندہ مت کرو دیدیم میں نے شنگر کو بول دیا ہے جی چلو ماں چلتی ہوں اچھا میں چلتی ہوں ٹھیک ہے جب بھی تمہارے نکاح کی بات کرتی ہوں تم تو جواب ہی نہیں دیتے شفیق امی کچھ ہی دن تو ہوئے آئے ہوئے کلی چلا جاؤں کیا تم جب بھی آتے ہو یہی جواب دیتے ہو کچھ بھی ہو لیکن اس بار میں تمہاری بات نہیں سننے والی تم لوگ مجھ سے مت پوچھو تمہیں جو کرنا ہے کرو تجھ سے پوچھ ہی کون رہا ہے ٹٹو تم تو اپنا موں بند کر کہ ہی رکھو یہ کیا ہو رہا ہے شفیق آرے دادی ماں آپ نہیں سمجھے گی بے مجھے بک بک مت کیجی سمیرا کا پولیس میں سیلیکشن ہو گیا نئی 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 ہمارے کھاندان میں کسی لڑکی نے نوکری نہیں کی ہے یہ آپ سے کس نے کہا آج کل کسی بھی کام میں لڑکا لڑکی کا فرق نہیں دیکھا جاتا ویسے ایسائی کی پوچھ کافی اچھی پاپا یہ پولیس اور ملیٹری کی جوپ کوئی ایزی جوپ نہیں ہوتی انہیں کی وجہ سے دیش شرکشت ہے اس سے سماج میں عزت اور بڑے گی سمیرا اب تم پولیس ٹیسٹ میں پاس ہو گئی ہو نا اب آگے کی تیاری کرو اس میں تمہاری کیا رائے ہے تم تو اس کے شوہر ہو نا صحیح آدمی سے سوال کیا شفیق کی بات سے سہمت ہو میں سمیرا کو پولیس سروس میں ہی جانا چاہیے جو بھی ہو لیکن میں نہیں ماننے والا تو چچا آپ چاہتے کیا ہیں اگر یہ میرے ساتھ ملکے بریانی کے بزنس کو آگے بڑھائے تو ہی میں اس کے لئے راجی ہو پاؤں گا شنکر نہیں تو میں نہیں مانوں گا ہاں ہاں آپ تو یہی بولیں گے تمہیں کچھ آئیڈیا بھی ہے کہ اس بریانی کے بزنس کی گلف کنٹری میں کتنی ڈیمانڈ ہے شفیق اس کے لئے دیماغ چاہیے دیماغ لیکن تمہیں تو بارڈر پر جا کر دشمنوں سے لڑائی کرنا ہی پسند ہے تم نے تو لائف میں کچھ نہیں کیا اسے تو کچھ کرنے دو ٹتھو تم نکلو یہاں سے ہمیں ساں بیچ میں بولتی رہتی ہے سمیرا تم دادی کی بات پر دھیان مت دو تمہیں پولیس کے یونیفارم میں دیکھنا ہی میری خواہش ہے ماں بالکل سہی کہہ رہی ہے میں سب کے لئے چکن لاتا ہوں سمیرا کا سیلیکشن مل کر سیلیبریٹ کریں گے پاپا اس بار بینیانی میں بنایتا ہوں شاید آپ سے اچھا بنا دوں میرے سارے ماما نرک میں جائیں گے انہی کی وجہ سے پی رہا ہوں میری ماں کو دھوکھا دے کر میری ماں کی ساری جعدد اپنے نام کروالی تم لوگوں کو شرم نہیں آتی شفیق بیٹا تم ہی سمجھاؤ کہ یہ شادی تو کر لے بس اسی کے کمی دھی میرے پتی نے مجھے چھوڑا تو یہ بات شنکر بھائی کے دل کو لگ گئی اسی لئے میرے بھائی کو شادی سے سکت نفرت ہے لو شالو بھی آ گئی ہوسٹل میں رہتی ہے اور ہر ہفتے یہاں آ جاتی ہے تم آج کل کیا کر رہی ہو ڈگری کمپلیٹ کی کب کیا تُو نے اے ماں مجھے مچھنی کری کھانی ہے جلدی لا کے دو نا بیٹا شالینی تھوڑی مچھی کری لے کر آ میرا سردرد کر رہا ہے میں نہیں لاؤں گی کیا ہوا اسے سردرد ہے اسے جو کام کا ہو وہ ایسا ہی جواب دیتی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا اس لڑکی کا ماں بہت آلچی ہے شالو کیا کہتی ہے کیا کرتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا اے بھگوان کیا ہوگا اس کا ملیٹری میں جاؤں گا ملیٹری میں جاؤں گا بول کے یہ انسکول کے انسیسی ماسٹر کے پیچھے پڑا رہتا تھا لیکن اس کی قسمت میں تو کراہنے کی دکان پر بیٹنا لکھا تھا بے چارا سیفی اگر میں ملیٹری میں ہوتا ہے تو پاکستان کے چھکیاں چھوڑا دیتا مجھے پینے کے لئے تو ملتا ہے لیکن کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا ہے لگتا ہے دیش کو ہماری ضرورتی نہیں ہے تم بھی جا کر اپنے باپ کی بریانی بانانے مدد کیوں نہیں کرتا شکر ہو بھئی میں تو بولوں گا بولوں گا پاپا ابھی بھی بریانی بانانے جاتے ہیں نہیں نہیں اب نہیں جاتے وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بریانی کی ریسیپی گاؤں میں کسی کو پتا چلے چاچا جی کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے میرے دوست جمال کی بیٹی کی اس کی شادی ہے نا اگلپتے چاہیٹرین کا کام انہیں ہی دلا دیتے ہیں میں انہیں جانتا ہوں جم میں کئی بار ملا ہوں ان سے جم میں تو جم جاتا ہے جم کے نیچے شراب کی دکھانا وہاں تو جاتا ہوں مچھی کریں لے کر آنا جا نا جا لے کر آنا جا لے کر آنا ماں تھیرے لے بھی بناو کیا چکر جی کیا شفیق 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 ذرا رکو تو بھائی ارے سنو تم سے ایک سیکرٹ شیئر کرنا ہے وہ کیا ہے ابھی تم سے ایک بات کرنی ہے نینا فاتیوہ وہ میری اسکول میں ٹیچر ہے بہت سمارٹ ہے خوبصورت بھی ہے آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہو مزاک مت کرو یا تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں شفیق میری چاچا کی بڑی بیٹی کی شادی میں ان کی فیملی آئی ہے اور وہ لوگ ہماری کافی عزت بھی کرتے ہیں تمہیں کام کرو ایک دن میری اسکول آ جاؤ چاہو تو مجھ سے ملنے کے بہانے آ جاؤ باقی باتیں میں نے شنکر کو بتا دی ہے سنو ہم اس طرف چلے کیا کس طرف چلے مسجد کی طرف ٹھیک ہے میں جاتا ہوں تم جاؤ شفیق اسکول آ جانا ہے اوکے شنکر ایک بندل بیڑی کا دے تو میں آپ کو بیڑی نہیں دوں گا اگر میں آپ کو بیڑی دوں گا تو شفیق مجھے گولی مار دے گا ارے تُو مجھے بیڑی کا بڑا بندل دے نا وہ گھر پر ہے اسے کیا پتا چلے گا اسے پتا چلے انا چلے میں آپ کو بیڑی نہیں دوں گا ابھی آپ کو پانی چاہیے تو بولیے شنکر بھائی ایک بیڑی کا بندل دے نا اچھی والی دینا سمجھے تجھے چاہیے جانبوچ کا دادی کو چھیڑ رہا ہے اسے بیڑی کا بندل دینے کے لیے ہے اور مجھے تُو منا کر رہا ہے ایک نمبر کا جھوٹا ہے تُو آپ کا ہو گیا کیا میری ہائے لگے گی تُو دیکھنا تیرا دھندہ ٹھپ ہو جائے گا اس گاؤں کی سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گھومے گا تُو انہی آنکھوں سے دیکھوں گی میں سمجھ گیا سلام دادی اے دادی تب تک تُم بچوگی کیا میری کروڑو روپے کی لوٹری برباد کر دی کروڑو روپے کی لوٹری سب تیان آج جائے گا تیرا بھی سلام سلام شفاق iamo یہاں آگر بہت اچھا لگتا ہے کیا اچھا لگتا ہے سچ کہوں تو مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا شفیق ہسنا بات میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں نسی سی میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوا ہے پریڈ ساوڈا پریڈ بھی شرام یہاں تک کہ نسی سی ٹیچر بھی نہیں بدلے ان میں آج بھی وہی انرڈی ہے جانتا ہوں بہت انرڈی ہے میرے گھر آکر کئی لیٹر دودھ پی چکا ہے پریڈ ساوڈا پریڈ بھی شرام پریڈ ساوڈا گوڈ مارننگ سر آہا آرہ شفیق تم کب آئے بس کچھی دن ہوئے اب تمہاری رینگ کیا ہے اب کیاپٹن بن گیا ہوں کیا بات ہے تب تو سیلوٹ کرنا پڑے گا آرہ نہیں سر آپ کیوں کر رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے سر مجھے ہی سیلوٹ کر دیجی اچھا شنکر تمہاری سب گئیاں ٹھیک ٹھاک ہیں نا میں نے ساری گئیاں بیج دی ہیں اچھا ہوا نہیں تو بھوکھا رہنے سے سب گئیاں مر جاتی ویسے آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہو اس کے لیے آئے ہو اس کے ایڈمیشن کروانا ہے نا نہیں میں جی جی سے ملنا ہوں اوپر سر وہ اسٹاف روم میں ملنگے جاؤ ٹھیک ہے سر شفیق میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تم میرے انسیسی کے بچوں کو انسپیر کرو یہ ان کے لیے اچھا افسر ہوگا شفیق اس گراؤنڈ میں مارچ کرنے والا سٹوڈنٹ آج آرمی میں کیپٹن بن چکا ہے اس بات پر مجھے بھی گروہ ہے شفیق اگر تم ان سے دو شب دکھوگے تو انہیں بھی موٹیویشن ملے گا اور مجھے بھی اچھا لگے گا ٹھیک ہے سر اوکے چلو رائٹ ٹن کیا ہوا سر اس نے ہومورک نہیں کیا بیزیس کی کلاس آج کون لے گا کیا ہے اومر سر سر کلاس روم میں ہے اومر سر سے گھر پر مل لینا وہ کیا مادم یہ کیا بول رہو ہے دس میرے میں پرنسپل کے روم میں ملیں گے ٹھیک ہے تھانکس اگر اومر سر پوچھے تو کیا بولو اومر سر سے کھے کہ ان کا سالہ ہے تک ٹھیک ہے چلو اپ چلو اینسیسی ٹیچر سے بھی مل لیں گے ایک سولجر کی پرائیورٹی وہ اور اس کا پریوار نہیں ہوتا اس کی فرس پرائیورٹی اس کا دیش ہوتا ہے اس کی ہر ایک سانس اور خون کا ہر ایک کترہ دیش کے لیے سمرپت ہوتا ہے ہم دیش کا بھروسہ ہیں میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ آپ سب سولجر بنو لیکن دھیان رہے تمہاری سوچ ایک سولجر جیسی ہونی چاہیے یاد رکھنا تمہارا لکش دیش کے وکاس اور سرکشہ کے لیے ہونا چاہیے آپ لوگوں کے سپنے بہت بڑے ہوں گے لیکن ہمارے اس دیش کا بھوش تمہارے ہی ہاتھوں میں ہے تمہاری حفاظت کرنے والا بھی سولجری ہے چاہے کیسی بھی پرستی تھی ہو چاہے جو موسم ہو تمہاری سرکشہ کے لیے وہ بورڈر پر ہمیشہ تینات رہتے ہیں ایک یا دو دن کے لیے نہیں سالوں تک تینات رہتے ہیں تاکہ تم دیش کے دشمنوں سے سرکشت رہو تم لوگ گھر میں چین سے سو اسی لیے ہم بورڈر پر تینات رہتے ہیں جان کی بازی لگانے والا اسے ہی سولجر کہتے ہیں ایک سولجر کے لیے اس کو دی گئی اس کی یونیفارم ہی سب کچھ ہے اگر سولجر کو گولی لگ جائے تو دیش کا کوئی بھی ناگریک اسے گمبیرتا سے نہیں لیتا وہیں اگر ایک نیتا کو گولی لگ جائے تو پورے دیش میں ہاکار مچ جاتا ہے ہمیں سولجر کی شہادت کو بھولنا نہیں چاہیے دیش کے لیے جائے ہند جائے ہند ٹیچر جی کیا بات ہے سر شفیق آیا تھا کیا نہیں آیا تھا NCC سر کی کلاس میں ہوگا چلو میں تمہیں شفیق سے ملواتا ہوں آجاو چلو میرے ساتھ شفیق نسیسی ٹیچر کی جو بہت کرلی میں نے اب ریٹیار ہونے چاہتا ہوں میں بولو تم نے بچوں کو بہت اچھی سپیچ تھی بچوں کوئی نہیں مجھے بھی اچھا لگا ہاں تم رکھو سنو گوری کا فون آیا تھا شالنی کو اسپطال میں ایڈبیٹ کیا ہمیں جلدی وہاں بولایا سر بعد میں ملتے نا چل ہم ڈیچی ڈیچی سیاری بودھائی ہم پیسٹ کو کبھی انگیز شایت ٹھیک ٹھیکی سیسٹر بلد تسٹ کے تیاری کرو سی راکٹر کیا ہو کیا ہو بھائیا اسیے میڈیسین جلدی بنگو محبopt اسیے آپ میں دوائی لے کر آتا ہوں تو رکھ میں لے کر آتا ہوں کیا ہوا اسے مجھے نہیں پتا شالنی کیا ہوا مہا اسے ڈاکٹر بیٹھیں آپ کا نام شفیق سی مسٹر شفیق یہ صرف شالنی کی بات نہیں ہے دیکھیں یہ اب عام بات ہو چکی ہے تم وشواس نہیں کروگے بٹ شالنی جیسی لڑکیاں آسانی سے ٹرپ ہو جاتی ہے ٹرپ ایم سوری بٹ شیز یوزنگ ڈرکس اور وہ بھی اوڑڈوز انجیکشن اور نورمل ڈرکس نہیں لے رہی ہے وہ اس طرح کے ڈرکس کو ڈرکس انفیوز بینڈیجز کہتے ہیں آج کل یہی چلن پہ ہے زیادہ تر کالیج سٹوڈنس یہی لے رہے ہیں آپ نے شالنی کے پیروں کو دھیان سے نہیں دیکھا گیا آپ کو بلیڈ کے کٹس ملیں گے پیروں میں اس کٹی ہوئی جگہ پر یہ بینڈیج یہ ڈرک انفیوز بینڈیج لگاتے ہیں that's how they do it ڈاکٹر یہ آتا کہاں سے ہے اس کے لئے بہت ایجنٹس ہیں اسے ہمارے کلینک میں ہی رہنے دیجئے شینیٹس کاؤنسلنگ یہاں رہے گی تو کم سے کم ہمارے اوپزیویشن میں رہے گی آگے سے ایسا کچھ ہوا تو ہم اسے بچا نہیں پائیں گے تھانکیو ڈاکٹر شنکر یہ لے میں ڈاکٹر سے مل کے آگے ہوں کیا کاؤ انہوں نے چندہ کی کوئی بات نہیں ہے یہ مامولی چوٹ ہے ٹھیک ہو جائے گی چھوٹا سا انفیکشن ہوا تھا اور وقت پر انجیکشن نرینے سے باڈی پر ریاکشن ہوا بس اس نے تو آج مجھے ڈرہ ہی دیا تھا مجھے بھی بہت ٹینچن ہو گئی تھی میری تو جان ہی نکلنے والی تھی ڈاکٹر نے کہایا آج ہی ڈسچاج مل جائے گا لیکن یہ کٹس دوبارہ نہیں لگنے چاہیے دھیان رکھنا آپ نا یہ کٹس کاؤن ہے یہ تسکرین ہے اس میں بہت سے فیچرز ہیں اس سے آپ جو چاہیں وہ کام ہو جائے گا پھر یہ ٹائم میں مجھے شکاہ دینا میں آ جاؤں گا ہاں پاککا سکھا ہوں گا ہاں 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 ہوں گا ہاں 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 بہت سے ڈاکہ ٹائم دو ٹاپو در مڈ دیکھے یہ ڈھوڑکا کیونکہ در مڈ دیکھے یہ ڈھوڑکا اوکے تھینک یو بھائی ناغا بھائی ٹاپ آپ کیسے کیا نمبر تو دیا ہی نہیں اس نے وہ ہماری ریگولر کسٹمر ہے مجھے اس کا نمبر یاد ہے بھائیہ آپ یہاں کیسی اب آنے کے بعد سے سو ہی رہی ہے بہت تھک گئی ہے اس کے شریر پہ چھوٹا سا گھاؤ ہو جائے تو بھی کسی کو بھی نہیں بتاتی بہت بہدر ہے میری بہن ٹھیک ہے تم چنتہ مت کرو اسے اچھے سے سونے دو آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی آرے بیٹا تم کب آئے بس ابھی آیا جب سے اسپطال سے آئی ہے تب سے کچھ بھی نہیں کھایا کیا کروں میں ایک بون بھی پانی نہیں پیا میں چائے بنا کے لاتی ہوں بیٹا بھگوان جانے کیا ہوگا آہ نا موسیقی 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 گئے ہوئے ہیں رحمت بھائی کے ہوتل سے بریانی لے کر آتے ہی ہوں گے اوٹی چچا آپ بلکل چنتہ مت کریے میں باہر جا کر دیکھتا ہوں پاپا یہ مت سوچنا کہ اس دن تم نے شادی میں میری عزت بچائی تھی شفیق بلکہ تم نے شرمندہ کر دیا مجھے تم نے تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا پاپا بریانی بہت اچھی بنی تھی اس لیے لوگ ہاتھ ملا کر بدھائی دے رہے تھے جس کا میں بلکل حق دار نہیں تھا مجھے جلد محسوس ہو رہی تھی شفیق تمہیں شفیق ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا پاپا میں نے تو بس آپ کی مدد کی پتہ نہیں تھا کہ آپ کو برا لگ جائے گا ان بھرتنوں نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا پر مجھے گہس پر بنانا نہیں آتا تھا جانے تو پاپا بھول جائیے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا اپنے امی سے کھانا لگانے کے لیے بول میں آپ کے لیے بریانی لائے ہوں یہ بریانی کھانا میرے لیے زہر کے سمان ہے میری بریانی تو جل گئی وہ کھانے لائک نہیں ہے اسے بھیک دے اس سب برتنوں کو کل سبح بیج دینا پاپا آج کے بعد میں کبھی بریانی نہیں بناؤ گا کبھی نہیں بریانی جا کے سو جانا سو جا بیٹا یہ مچھی تازی ہے ابھی پکڑ کے لائے ہوں کتنے کی ہے پیسہ آپ کے گھر سے لے لوں گا شنگر پکڑ اسے میں نے پکڑوں گا باس آتی کھاتے وقت باس نہیں آتی اب باگ جاتی ہے نا گھر پڑ دے دینا ہاتھ دو ہاتھ دو باہر آئیے باہر آئیے باہر آئیے باہر آئیے بیٹا ہاتھ دو س학 زوجعہ ڈینا 鼓 ڈینا اب n样 چو Mann جو پیٹا پکڑو چل دی چل دل Изラ Exactly یہاں می Bakوان تیری بچی چل دی اhedرا چل ارتا امام اپ آجائی میں دیکھوں گا بچوں کو بچاؤ جا انہیں لے کے آجا ان کو لے کے جاؤ بچاؤ بارام سے بارام سے بارام سے آئیے بچاؤ آرے ہاٹ لٹی آرے ہاٹ لٹی چلا آجا بچوں کو بچاؤ یہ آرے ہاہ شافیق شفیق سوکا اٹھو آج آجا آجا شافیقل آجو سممجھو اچhedر شفیق چلو چین را ہایں حلیث چلو 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 جلدی گر therefore چلو 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 آج میرا باید آج محل ہے باید ن Abend لکه سbahnابر مچھ خدف شفیل نلم سکتا ٹھیک جب پس پس دقائ sings د پیچھو چاہو چھاہو چاہو تو پیچھ ہی چاہو 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 کچھن mau دکھااب چاہو چاہ شے effectivement دونا چاہوان ما یہ کی پچھ timeframe اللہ نے بچا لیا نہیں تو تو اور وہ بچے اور وہ گاڑی سب جل کے خاک ہو جاتے ہیں پاگل ہو کیسے باتیں کرتے رہتی ہو اپنی کالی جوان بند رکھو چپ رہو ایک دم میں جب بھی کچھ بولتی ہوں چپ کر آ دیتا ہے اگر یہ بریانی بنانے والا ہوتا تھو پھر ایسا ہو سکتا تھا لیکن ہم آرمی والوں کی بات ہی کچھ اور ہے تو بھی تو ملٹری میں جانے والا تھا آج تچی سی دکان کھول کے بیٹھا ہے ارے میری دادی چل ہٹ پاپا جی ایک بات بتاؤ آپ کو شفیق نے آج صرف بچوں کو ہی نہیں بچایا بلکہ اس نے ہماری ایک ہے پروبلم بھی سول کر دی شفیق تم نے صرف بچوں کو ہی نہیں بچایا بلکہ اسکول ٹیچر کو بھی بچا لیا کون نیا نا ٹیچر ہاں بہی ہاں میں اس سے ابھی بھی مل کر آ رہا ہوں لگتا ہے تمہیں بہت پسند کرتی ہے اس کے پسند کرنے سے کیا ہوگا ارے تم جا کر ملو تو اس سے پکا کہہ رہا ہوں ٹیچر میں بھی پسند آنے لگے گی سچ میں کالج میں میں NCC کے انڈر کام کرتی تھی او OTO سیلیکشن ہوا تھا UP کے میرٹ کے ملٹری کیمپ میں لیکن میں فیل ہو گئی کوئی بات نہیں ویسے ایک ٹیچر کے اندر ملٹری سپیرٹ ہونا بہت ہی اچھی بات ہے ایکسیڈنٹ میں تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی نا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا ایکسیڈنٹ میں ہاں لیکن سکول کے بچے ذرا شاک میں ہیں ٹھیک ہو جائیں گے کل شام کو آپ کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں تو پھر کل آپ ہمارے سکول آ سکتے ہیں پلیز وہاں نورمل سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ اب نورمل سٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں آپ آئیں گے تو ہمارے سکول کے بچوں کو اچھا لگے گا اس ایکسیڈنٹ کے بعد آپ ہمارے سکول کے لئے سیلیبرٹی بن گئے ہیں ہمیں تھوڑی نجدی کی ڈیٹ رکھنی پڑے گی پندرہ کیسی رہے گی پندرہ تاریخ ہی رہے گی ہاں ٹھیک ہے شفیق تم لوگوں کی منظوری کی بینہ ہی ہم لوگوں نے ڈیٹ فکس کر دیا شفیق اسی مہینے کی پندرہ تاریخ فکس ہوئی ہے تمہیں کچھ کہنا ہے ایٹ کلپنا ریزورٹ ٹھیک ہے نا نکا اور ریسیپشن تیہ کر دیں گے تمہارا کیے کہنا کچھ بولوگے مطلب سب ٹھیک ہے جاہدی میں ہم لوگ ڈھمال کر دیں گے ہم لوگ ڈھمال کر دیں گے ہم لوگ ڈھمال سے ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شہنائی بجے سبھی آنند میں پارٹی چلے یہاں جھومیں ہم دل ہن نکھو بڑی پیاری لگے ہے یہاں دونہ میں تو یہاں پہنچا نظریں ہے لڑی دل بھی دھڑکا جوڑی ہے پیاری دن پہ دھرکے اب دیکھو سارے خوشیاں دیکھو نہ چھائی ہے کیسے یہاں شان و شوکر سب سے بڑے بڑ اب تو سارے ناچیں گے گائیں گے گلا جلبا ہوگا بس بھی ہوگی مولب جیلے جنگے گا یہ دل دی والا مہندی لگا ہوا تیرا جب ہاتھ ملا نیرا جو خواب تھا پورا ہوا شرمانا اب اسے تُو لے کے چلو تجھے ارمانوں کو واجہ پورا کریں گھنگنا اٹھا لوگے نظریں ملا لوگے شرمانا کے آئے گی باہوں میں موٹوں سے آنکھیں چھو گے سپٹی چھوئی کوئی لگ جائے گی وہ تو سینے سے ہوگا پورا وہ سپنا کرنا تھا جن کو اپنا من کا ہے ملنا اور تن کا ہے ملنا ہوگا ابھی دونوں کا ملنا شانوں شوکت سب سے بڑھ کر اب تو سارے نچیں گے گائیں گے گنا جلبا ہوگا مستی ہوگی ڈھول بجھل گے جھوئے گا یہ دل دیوان موسیقی شہنائی بجھے سبھی آنند میرے باٹی چلے یہاں جمیں ہم دلہن دیکھو بڑی پیاری لگے یہاں دونا بھی تو یہاں پہنچا نظریں ہے لڑی دل بھی دھڑکا جوڑی ہے پیاری دن پہ دل کے اب دیکھو سارے خوشیاں دیکھو نہ چھائیاں کسی یہاں شانوں شوکت سب سے بڑھ کر اب تو سارے نچیں گے گائیں گے گنا جلبا ہوگا مستی ہوگی بول بجلگے جھوڑے گرے دل دیوانا شانوں شوکت سب سے بڑھ کر اب تو سارے نچیں گے گائیں گے گا جلبا ہوگا مستی ہوگی بول بجلگے جھوڑے گرے دل دیوانا سنو تم لوگ کے لئے اکتم کڑک مال لائے ہوں جلدی مارکٹ میں ڈالنا ڈیمانڈ بڑھ جائے گی بکا اس کے دماغ میں کچھ پلان چل رہا ہے بیرے کاؤ کام دھام نہیں ہے کیا باپ میں ملتا ہوں میں ٹھیک 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 اور وہ تو تم سے عمر میں بڑا لگ رہا تھا ہم اور یہ لوگ کون ہیں یہ ہمارے کلاس میٹس ہیں ہم کلاس ختم نہیں ہوئی ختم ہو گئی چلو پھر گھر جاؤ شبک بھائی میں بھی سی گاؤں کا ہوں چل جانا جا رہا ہوں شام کے وقت یہاں پر مت رہا کرو تمہیں بہت بار سمجھایا ہے چلو نکلو گھر جاؤ ابھی جاندی چلنا اس کو تو بات میں دیکھ لیں گے عرم موسیقا wie موسیقی اچھا مچال دین موسیقی هالو شفیق بھائی میں گوری بول رہی ہوں آپ کا ہلا ہے کیا ہوا مگو میں بہر ہوں ایک چھوٹی سی پرابلم ہے بھائی بھی گھر پر نہیں ہے وہ ایم بٹور کو چھ لینے گئے ہے اس لئے آپ کو یہاں بلا رہی ہوں چل دی آئیے میں بھی آ رہا ہوں ہاں کیا بات ہے کیا ہوا گوری اس کے بارے میں بات کرنی تھی اس لئے آپ کو بلایا ہے اس نے اپنی سونے کیچن پتہ نہیں کہاں گھما دی کان کی بالی بھی گروہی رکھ دی ہے یہ کیا کر رہی ہے اسے خود بھی نہیں پتہ ہے جھوٹ بھی بولنے لگی ہے ابھی یہ مجھ سے دس ہزار مانگ رہی ہے میں نے پوچھا کس لئے چاہیے تو جواب بھی نہیں دے پا رہی ہے ان دنوں اتنے پیسے کیوں کھرچ کر رہی ہے بتا بھی نہیں پا رہی ہے ماں بھی گھر پر نہیں ہے بھائی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا اگر انہیں معلوم پڑا تو اسے چھوڑیں گے نہیں گھری جاؤ تم چاہے بنا کے لاؤ میں اسے بات کرتا پتہ نہیں کب سودھ رہ گی کیا ہے یہ سب تمہاری پروبلم کیا ہے اتنے پیسے کیوں چھہیے کیا زورت پڑ گئی جواب دو شالو بولتی کیوں نہیں تمہارے پیر پر کٹس کیسے لگے میں سب جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہ بینڈیج کہاں سے خریدتی ہو تمہارے روم میں بھی مجھے بینڈیج ملے ہیں اب بتاؤ شالنی تم اور سمیرہ میرے لئے دونوں برابر ہوں بولو تمہیں پیسے کی کیا زورت ہے کون تمہیں ڈرہا رہا ہے ان لوگوں کا نام میں نہیں جانتی میں کچھ نہیں بتا سکتی تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم ہمت رکھو کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا چلو بتاؤ کون ہے وہ میں کسی کو چانتی نہیں ہوں لیکن فوٹو اس کو بریج کے پاس بیٹھے دیکھا ہے میں نے باچھو لڑکوں کے ساتھ باچھو لڑکوں کے ساتھ باچھو لڑکوں کے ساتھ باچھو لڑکوں کے ساتھ گھر چلے گئے نیچے کوئی نہیں ہے سنو تو چھوڑو شفیق بھائی میری بات سنو وہاں مجھ جانا میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہاں پر کوئی نہیں ہے آپ میری بات تو سنو شفیق بھائی کہا جا رہے آپ یہ ہم کچھ آنے بتا نہیں موسیقی موسیقی کیونک موسیقی 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 اچھا ٹھیکو pling اچھا کچھ اچھا ٹھیکو کچھ اچھا چھا شمیٹ بھائی نہیں اچھا شمیٹ بھائی کیوں ٹھیک بات رہا ہی کیا جاننا چاہتا ہے مجھ سے پوچھ میں بتاتا ہوں پوچھنا بے شکرف ازاق publЙ وقت پاہ پاہ کچھ 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 چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو سافی کا پولیس ٹیشن ہے اوکی سر ت pulحان تzed ب rebellion چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو نغددций دو اون موسیقی میں نے کب سوچا تھا میری زندگی آنے پہ دن جائے گی سب کچھ اتنے اچھا تھا ایک اچھا پتی ایڈے پیارے بچے لیکن تمباکوں نے سب کچھ پدل دیا اب اس فیلتے ہوئے کینسر کو میری چہرے سے کاٹنے پڑے گا کچھ بھی تہلے جیسا نہیں ہے موسیقی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کی یہ سگریٹ یا بیڑی پینے کا کیا پرنامہ ہوگا کیا یہ میری سٹروک کا کارن بن جائے گا جو مجھے اپنے پریوار پر بوجھ بنا دے گا کیا یہ میرے پھیپڑوں کے کینسر کا کارن بن جائے گا کیا یہ مجھے موگ کے کینسر یا ریدے روک یا ایڈرسنہ کی طریق اگلی بار جب آپ سگریٹ یا بیڑی پینے کی سوچیں تو خود سے پوچھیں یہ سگریٹ یا بیڑی پینے کا کیا پرنامہ ہوگا تباکو آج ہی چھوڑیں سہایتہ کریں ایک آن شنیا شنیا ایک ایک دو تین پانچھین پر کال کریں یا میسٹ کال دیں شنیا ایک ایک دو دو نو شنیا ایک سا شنیا ایک پر دیکھ اشو آگیا پرنس جاتو سے بات کر یہ لے پکڑ یا شک ارے یہ بات کیوں نہیں کر رہا ہے جانا پوچ سننا تیرے پاپا نے کیا کہا ارے بولنا ارے بتا تو سے ہی وہاں پولیس ٹیشن میں ہوا کیا تر ساتھ مجھے بلائے تھا پر میں نے کچھ نہیں بتایا اب تم لوگ آزاد ہو ایسا کچھ نہیں ہے یا کیا کچھ نہیں ہے پکڑا تو میں گیا تھا نا اسے تو میں چھوڑوں گا نا اے پاکڑا لے کیا اس نے ہم چاروں کو دیکھا ہے ہم لوگ بھی فس جائیں گے تم تو مجھے چھوڑ کر کٹ لیے تھے نا میں نے بھی دیکھا ہے یا یہاں سب کی نظریں ہمارے پر ہی ٹکی رہے تمہارا وہ گجراتی فرنٹ نہیں دیکھ رہا ہے کھاں گیا وہ واپس وہی دندہ شروع کر دیا کیا تم نہیں سدر ہوگے دوسرا کام تو آتا نہیں تم لوگ کو چندی چوری کروگے نا اس کا بھی باشن چالی ہو گئے یہی بچہ تھا روپیش کا باپ ہو گیا دیکھ کیا رہا ہے چل پیچھے بیٹھ چلتا ہوں سنو تمہارا بیٹا کا ہے ابھی وہ اسی گینگ کے ساتھ ہے نہیں سر اسے اس لئے نہیں چھوڑا کیوں وہ تمہارا بیٹا ہے شفیق کی وجہ سے چھوڑا ہے دوبارہ ان گینگ کے لڑکوں کے ساتھ دیکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی کیا کروں سر وہ میرے لئے بھی سردرد بن گیا ہے دیکھو بھائی تمہیں اپنے بیٹے پر نظر رکھنی چاہیے کیونکہ اگر دوبارہ پکڑا گیا نا تو میں بھی تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا سر اندر گئے جلدی سے فائل ریڈی کر کے پہنچاؤ ان کے پاس جی سر اُس بائیک کا انجہ سہی کر اُس بولیس والے کے لڑکے کے ساتھ دکھانا ٹانگیں توڑ دوں گا پورے گاہوں کے لوگ تانے سناتے ہیں مجھے پتہ نہیں کب سدھرے گا تو ان لوگوں کے ساتھ واپس دکھانا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا چپچا بائی کا انجن بنا مجھے تو میں صدھار کر رہا ہوں گا تیرا باپ ہوں میں مجھے توڑا رہی ہے پانی مارکے نہیں کر سکتی گا اے تو ہی ساف کر لے گدھا گہی کا نا تو خود کچھ کرتا ہے اور نا مجھے کرنے دیتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو اس کے لئے لائے تھے میں کیسے لے سکتا ہوں؟ کوئی بات نہیں چاچا یہ مٹنام آپ بھی رکھ لیجیے شفیق کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے میرا بیٹا اب صدر جائے گا مجھے لگ رہا ہے سونیا ناکہ بھائی بھائی شپونٹ پہ وہ شائد نہیں دیکھ رہی ہے جو میں ہمیں سے دیکھتا ہوں دکھائیے کون سے سائٹ یہ بات کر رہا ہے؟ ارے وہ والی بھے مزے والی گندگی میں ہر چیٹ کا مزے لینا چاہیے یہی سائی عمر انکل میں بھی تو یہ کیا رہا ہوں ایک پیر کبر میں اور دوسرا پیر کے لے کے چلکے پہ کیوں مزا کھڑا رہا بھائی پھر سے دونوں یہاں آگے پھر سے پرانے دھندے میں لگ گئی ہم ایک بات کر رہا ہے یہ سائل بات کر رہا ہے یہ پھر چاہیے کیا پہ؟ ٹھی ہم بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں یہ پہ ٹھیک ہے چارلو اپ ہاں آیا ہم نے بھائی کھڑے ہے ٹھیک ہی جو مسئل ہو؟ میری ماہ کو بھی مجھ سوالی کچھ پتہ ہے وہ شفک ہم لوگوں کو ملکہ ٹھیک ہے یہ شکریہ کیا کچھے ملکہ نہیں، دارک بے اس کے پاس ہوتے ہیں ہموں ہیں ہمیں دل کنی تو کیا آئی کیا میرا ہمارا پہلے کریم مرکوں میں دکھائی نہیں دیگا دکھئے گا نا ابھی آپ جاؤ جاؤ بولا نا جاؤ ابھی جاؤ ہوں جلدی کر ایر چچا یہاں لو میرے ساتھ آو کیا ہوا دکھا مجھے فون میرا فون بند پڑ گیا ہے چلو اندر چلتے ہاں چل ناکہ بھائی یہ فون چیک کرو نا چالو نہیں ہی ہو رہا ہے پلیز ارجنٹ ہے نا کوئی بات نہیں ہم لوگ انتجار کر لیں گے اور کیا دیکھو ابھی اس ٹاک میں کچھ بھی نہیں ہے بعد میں آنا کیا ہوا تمہارے فون کو کیا ہوا نہیں ٹھیک ہے ہم جاتے چل یہ بھی آ گیا یہ دونوں کیوں آئے تھے اسی کے خبری ہوں گے بہت دیر سے باہر بھی بیٹھے تھے اچھا اس کو تو ایسے نہیں چھوڑوں گا چھوڑوں گا نہیں ایک نمبر کی سٹے باز ہے واہ دادی چلے چلو پرپیش دادی کو آٹو میں بیٹھا چلو دادی چلو دادی پیلو پنداز ساتا پانی ملائے نا پی گئی دادی یہ ببل گم لو اس سے بدبو نہیں آئے گی یہ بیسٹ ہے ارے دادی جو پتایا تھا بھولو بھی تو نہیں دادی گھر جانے سے پہلے ببل گم تھوک دینا ارے میں نے تو نہیں گل لیا اے اب تو دادی کو ہسپیرل لے جانا پڑے گا ایک پیڑی پیلوں گی نا تو سب کچھ اپنے آپ ہی نکل جائے گا دادی تم کمال ہو پرنس بائیک سائٹ میں لگا سمبھل گئے دادی کو دے نا وہ محمد کو پتا چلے گا نا تو وہ یہ شادی رکوا دے گا یہ شادی ہونے ہی نہی دے گا لیکن سرائیا وہ بہت چالاک ہے وہ یہاں کی وارڈ میمبر ہے نا وہ اس بات کو اچھے سے چھپا لے گی آپ کی بیٹی کی زندگی برباد نہ ہو اسی لیے تو میں یہاں پر آئی ہوں آپ کے سیوا اس فوٹو کو اور کسی نے نہیں دیکھا پر آپ ایک بات یاد رکھئے نہ میں یہاں پر آئی اور نہ آپ نے مجھے دیکھا پر ان دونوں کی انگیجمنٹ تو ہو چکی ہے انگیجمنٹ ہوئی ہے شادی تو نہیں ہوئی نا اگر شادی ہو جاتی تو پھر کیا کرتے بہت دنوں سے مجھے اس پر شک تھا پر میرا شک بلکل صحیح نکلا کشمیری لڑکیاں سندر ہوتی ہیں کسی کو بھی فسا سکتی ہیں شفیق جب سے کشمیر میں پوسٹیڈ ہوا ہے نا تب ہی سے اسے جانتا ہے فوٹو میں دیکھو شفیق کے ساتھ کیسے چپک کے کھڑی ہے تھوڑا پانی مگاؤ میرے لیے بھی لے کر آنا انہیں دو اٹیک آ چکے آپ کو ان سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تم سے کسی نے رائے مانگی کیا میری مانی ہے آپ فیصلہ کر لیجئے شادی کے لیے منع کر دیجئے نینا سکول سے آ جائے نا تو اسے یہ فوٹو ضرور دکھا دینا اگر آپ اپنی بیٹی کا بھلا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہا مت کروائیے اچھا میں چلتی ہوں اللہ ان لوگوں کو بچا لینا زہرہ کار کی چابی دینا کہاں جا رہے ہیں آپ میں عمر سے مل کے آتا ہوں ہاں وہ ابھی مسجد میں ہی ہوگا وہ ہی تھا نا جو یہ رشتہ لے کے آیا پاپا جی ایک منٹ بیٹھئے تسے نہیں مجھے عمر سے ملنا ہے عمر سر سے میں بات کر لوں گی پاپا جی اب بیٹھی ہے نا پاپا جی اب کیا بات کرنی ہے وہ کئی اور نے ان کے گھر کی ہی ہے یہ بات ان کی دادی نہیں بتائی ہے نا ہم لوگوں نے پیسلا کر لیا ہے ہمیں رشتہ نہیں کرنا ہے دادی بات کرتے سمیہ تھوڑا گھبرا رہی تھی پاپا اس کے پیچھے ضرور کوئی ساجش ہے مجھے نہیں لگتا اس نے وہی کہا جو اس نے دیکھا دادی نینا کو تو اپنی بیٹی مانتی ہے نا یہ کشمیر انڈیا میں ہی ہے یوگانڈا میں تھوڑی ہے ہم جا کے پتا کر لیں گے اچھا میں آپ کی سہلی نویسا کے ہزبین بھی تو کشمیر میں ہی پوسٹڈ ہے نا نسرین آپ لوگ اتنا پریشان مت ہوئی ہے میں شفیق کو اچھے سے جانتی ہوں وہ بہت ہی شریف ہے چاہے وہ کشمیری لڑکی سے شادی کر لے یا پھر وہ کسی اور لڑکی سے شادی کر لے میں اسی سے شادی کروں گی یہ تو ایسے ہی بولے گی ہمیں اس کی بات بلکل نہیں سننی آپ امر کھٹی کو بلائیے ہم پاکل ہے کیا ہمارے پاس دو ہی تو بوتل ہے اسے بھی ختم کر دے گا تو کیا کریں گے ہم 50 رات کو وائن شاپ بھی بند ہوگی سوری یار سوری سے بوٹل دوبارہ بھر جائے گی کیا ویسے بھی ہم لوگ فسنے والے ہیں تجھے کیا لگتا ہے کرفیو کرفیو بولنے میں اتنا difficult رکھتا ہے لگ گیا تو کیا ہوگا ارے جانے دے یار ناگا اس بڑھیا کو بطا کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے ہمیں تو celebrate کرنا چاہیے یار ارے prince کہا ہے ہلو ہاں بولنا کہاں پہ رہے تو ہم سب یہاں پر تیرا ویٹ کر رہے ہیں گھر سے باہر نہیں آ سکتا ہے جانے دے یار تم لوگ انجوئے کرو ٹھیک ہے تو نا گھر پہ ہی رہے جل فون رکھ ارے ایک سپ دے نا یار یہ لے لا ہمیں سب بھول کر celebrate کرنا چاہیے یہ ساری پروبلم اس شفیق کی وجہ سے ہی ہوئی ہے چاہے جتنا پیسہ گھر چھو جائے ہم اسے چھوڑیں گے نہیں ہاں لا ایک سپ دے لا لے گاؤں کے بھاگوطی اتصو میں دیوی ماتا کی پالکی شفیقی تو لے کے جاتا ہے نا وہ ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا ہے اگر اس نے کشمیر کی لڑکی سے شادی کی ہوتی تو اسے لے کر یہاں آ جاتا نا وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے میرے من کو ٹھےس پہنچے ہم لوگ تو وشواس کر لیں گے لیکن بینا آکے دھوان تو نہیں اٹھتا نا آخر یہ غلط فہمی ہی پھیلائی کس نے یہ تو ہم پتہ کر کے ہی رہیں گے چاہت پاتھ میں ہم بھروسہ کرتے نہیں ہیں ہمیں صرف شفیق اور نینہ سے مطلب ہے اور کچھ بھی نہیں بیگم جی بیریانی اگر جل جائے تو کھانے لائک نہیں رہتی انہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی آخر دونوں بچے ہمارے ہی ہیں ہمیں نرمی سے کام لینا پڑے گا بشیر بھائی اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری دوستی ٹوٹنی نہیں چاہیے پاپا کیا آپ نے دیکھا یہ فوٹو فیک ہے فیک ہے دیکھو ماں کسی کے تین ہاتھ کیسے ہو سکتی ہے آنٹی دیکھیں آپ بھی انکل آپ بھی دیکھیں فوٹو شاپ میں جا کر کسی نے اسے ایڈٹ کیا ہے اس میں شفیق بھائی کے تین ہاتھ دیکھ رہے ہیں سچ بتائیے گا انکل یہ فوٹو آپ کو کس نے دی میں کیا کہوں آپ کے رشتہ نہ دیئے ہمارے رشتہ دار لیکن کون ہے وہ کون ہے تیتھو دادے آپ یہاں پہ نہیں وہ میں یہاں رہتی ہوں کہاں جا رہے ہیں آپ وہ میرا بھائی ہے نا اسی کے گھر جا رہی ہوں انہوں نے دی تھی یہ فوٹو ہمیں اللہ چاہ ہوگا دادی بہت دار ہے سینے میں یہ تو روز کا ناٹک ہے انکا یہ تو چاہتی نہیں کہ ان دونوں کا نکاح تیتھو دادی یہ فوٹو تمہیں دینے کے لئے کس نے کہا تھا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا سینے میں بہت در دور ہے میں بات میں پوچھ لوں گا آرام سے اب تو بھروسہ ہو گیا نا آپ لوگ اس سے بھی پتہ چل جائے ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہمائی نینا کو تو پہلے سے ہی پتہ تھا تب ہی تو اس نے انکار نہیں کیا ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ دونوں کا نکاح جلد سے جلد ہو جائے اس کو پتہ نہیں کہ ہم لوگ آپ کے گھر آیا ہیں وہ کلسٹر کلاسز کے لئے تریبیندرم گئی ہے کلسٹر کلاسز کے لئے اور مجھے بینا بتائے مجھے نہیں لگتا کہ اس کوئل کے سٹاف کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ ہوگا نینا کلسٹر کلاسز کے لئے نہیں کشمیر گئی ہے بھائی جان سے ملنے کشمیر گئی ہے ہاں کوئی ٹھیک ہے میرےkich اندریا گئی ہے شך آج شفیک بیّالکم بکم کیونک کیونک جاہاں جلنینل سورات میں سے مانتے ہیں جو د rebellی mopول آپ کو المتحلی کو سر estem تر стор wrench کے ساتھ حال السلام بچی حال میں یہ مہتے ہیں بہت بہت بہری خ otraف اذہ شکریح گئی ہے میں یہاست حالی درeezہ مدنین حلو 1소년 Oh, thank you sir No, 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 you truly deserve it Now go on, just relax Shafiq Okay sir Jahin sir Jahin Hey Walli, let's go Let's go You go Why? I'll kill you I'll kill you I'll kill you Hey Guru We'll meet in the cottage Okay Where are you? Oh God Okay, let's go Just relax Let's go Jahin sir Jahin sir Jahin sir Jahin sir Hehehe Watson Jahin sir How're you here? erkl x2 elijk بھاٹیا کہاں ہے چھٹی دے دی چلو بیٹھو اتنی دور مجھ سے ملنے کے لیے آئی کوئی خاص وجہ تو ہوگی نہیں تو چلو تمہیں کشمیری کاوا پلاتا ہوں چلو پی کے دیکھو تم ڈر گئی تھی کیا کس لیے کہیں میں نے کسی کشمیری لڑکی سے شادی تو نہیں کر لی مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے لیکن میرے گھر والوں کو نہیں ہے اس لیے میں یہاں آئی شفیق کیرلا کے سادھارن پریوار کی ایک لڑکی تم سے ملنے نہیں آئی ہے تمہارا یقین اور محبت مجھے یہاں کھیچ لائی ہے موسیقی 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 مجھ کو پیار کرو دل سے مجھ کو پیار کرو میں اب تو ہوں تیرا ہی سایا سنم ہر پل میرے پاس آنا سنم دل میں گئی رنگ بھری خواب ہے اب میرے رات دنی جوار رہیں گے سنگ میں ہم پاس آنا سدا میری ہو تو مجھے تھاملو تم ابھی مجھ کو پیار کرو دل سے مجھ کو پیار کرو موسیقی 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 تمہیں دیکھ کے ہوں آدلی پاگل تمہیں دیکھتا رہوں خوش ہو کے میری جان ہو چلو تو مجھے پلیز ایرپورٹ چھوڑنے مت آنا مجھے پلیز ایرپورٹ چھوڑنے مت آنا کس نے یہ فوٹو ایڈٹ کی ہے تم میں سے کس کا کام ہے یہ انہی لوگوں نے مجھے فوٹو دینے کے لیے کہا تھا بدماش کہ ایک ایک کٹان توڑ دو تم چپ رہو ارے چھوڑ مجھے میرے نوازے شفی کی زندگی پر بات کرنا چھاہتے ہیں اوہ مریس بڑیا کو یہاں سے باہر لے کر جاؤ دھتی آپ چھوڑ چھوڑو میرا ہاتھ چھوڑو جاہب میں بتاؤں یہ لڑکے نا بیڑی سیگریٹ دارو اور ڈرگز بھی لیتے ہیں چھوڑ مجھے چھوڑ چھوڑ کر مر جانا چاہیے کیسے باپ ہو تم ارے ہیتے روکھئے آپ نہیں بابا کیا ہو رہا ہے بابا نہیں کیا کر رہا ہے تو چھوڑ بابا نہیں اوما نہیں اوہ اوہ چھوڑ دے sino چھوڑ دیتے مجھے اوہ 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 رس خسر اگر وہ اس لوگیا تو مشکر ان کا کا رہن داگا مidar درخوا م م то آج پہلی بار سر اس لاتی کا صحیح یوز ہوا ہے آخری وارننگ ہے میری اس بار چھوڑ رہا ہوں چلو جاؤ یہاں سے ایسی حالت کروں گا تم لوگی یاد رکھنا نکلو نے جاؤ اسے یا اٹھائی چلیں گے نہیں کبھی چل چل اس مہینے کی بائیس تاریک کو اس کا نکاح ہے اس کے پاپا نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے جو بھی ہے شادی سے پہلے ایک بار مسجد میں ضرور آئے گا اسے وہیں نپٹا دیں گے اگر وہ رات کو نہیں آیا تو نہیں وہ مسجد میں ضرور آئے گا اگر شفیق نہیں آیا تو پھر کیا کرنا ہے اس کام کے لیے سرویش کو پیسہ دیں گے تو ہو جائے گا اگر ہم نے شفیق کو شادی میں مارا تو ہم سب فرس سکتے ہیں کچھ اور سوچنا پڑے گا اس کام میں تمہاری مدد نہیں چاہیے میں اکیلہ ہی کر لوں گا اس نے مجھے پٹوائیا ہے نا چھوڑوں گا نہیں اسے مار دوں گا یار یہ نہ ابھی گستے میں ہے اس کے گستے کی وجہ سے ہم سب کو نقصان ہو سکتا ہے چلو اسے مل کے سمجھاتے ہیں کوئے بات نہیں ٹینشن مطلب تیرا بتلاو تو لیں گے ہم اس سے اور گیا ٹینشن مطلب یار سن میری بات بہت پیسے پڑے ہیں گلے میں میری شاپ میں ایک کام کرتے ہیں سارے ایک ٹرپ پر چلتے ہیں بہت مزا آئے گا کیا بولتے ہو تم لوگ شادی کی ایک دن پہلے ہم واپس آ جائیں گے چل چلو شو چل چل آجا چلو شو چلو شو چلو شو چلو kissed موسیقی موسیقی تمہارے لئے گفٹ لیا ہے کیا لیا؟ ملوگی تو بتاؤں گی مینے بھی تمہارے لئے گفٹ لیا ہے آرے کیا لیا بتاؤ موسیقی 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 دے دیتے ہم لوگ کچھ پتا ہے کیا کر رہا ہے اے اب جانے بھی دے یاد چھوڑنا کیپٹن شفیق کو بھاؤ پون شدھان جلی دیتے ہم لوگ کچھ پتا ہے شفیق بھائی اس دیش کے لیے قربان ہو گئے اور میں انہیں ہی مارنا چاہتا تھا لانت ہے مجھ پر لانت ہے مجھ پر مجھ پر مجھ پیٹن شاید مجھ پر مجھ پیٹن شاید 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 لکھا 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 موسیقی بتانا کیا ہوا شو کیا ہوا شو اللہ 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 میرا پچھا اپنے دادی کو اکیلا چھوڑ گیا میرا پچھا اللہ میرا شوک ویدی 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 جلو 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 سامالا سرین سامالا سرین سامالا سرین سامالا سرین سامالا سرین سامالا سرین موسیقی 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 انہوں کے علی پاکے پاکے sujet پاکے پاکے موسیقی 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 ہاں 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 آپ یہ کیا کریں ایک جگہ بیٹھ چاہیے وہ تیش کے لئے شاہید ہوا ہے ہمیں اس کی شہادت کی قدر کرنی چاہیے سب ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے سب کو اسکول میں لے کے آؤ اسکول میں سب کو آنے کو بولو اسکول میں ہمشاں ہمشاں اسکول کے لئے تین سو چھیر لگیں گی وہ یہاں پر ہیں اسکول کے لئے گاڑیوں کا انتظام بھی میں نے کر دیا ہے گاڑیاں اسکول میں پہنچ جائیں گی سب کو بولو اسکول میں آ جائیں سب کو آنا پڑے گا کرسیاں ہو گئیں گاڑیاں بھی ہو گئیں اور کیا بچہ اہمشاں تم روکی ہو رہی ہو آکر وہاں کیا ہے تم کو شفیق تو شہید ہو گیا شفیق شہید ہو گیا وہ شہید ہو گیا تم لے لو جبک جبک ماں ماں رویے مت your son was great soldier he gave his life for his country we all proud of him the whole country is proud of you ماں ہمارے دلوں میں وہ ہمیشہ مر رہے گا he was a great soldier وہ گیا جانے کہاں کھو گیا سونا ہے آسما رویے یہ دھر بہرہ جگر بہرہ جگر بہرہ جگر بہرہ شاپک وہ گیا جانے کہاں کھو گیا سونا ہے آسما رویے یہ دھر وہ بیر تھا دشمن سے لڑا اسے خاک میں ملا کے چھوڑا تجھ پہ ہمیں بہت ابھیمان ہے ہے بنا گگن کا تارا بہرہ جگر وہ گیا جانے کہاں کھو گیا سونا ہے آسما سونا ہے آسما رویے یہ دھر ہے کہاں خوش اب ہے کہاں دیکھو وہ جا رہا کہاں کھو گیا کہاں کھو گیا وہ بیر تھا ہے جمہو کشمیر کے کرررسٹ اٹیک میں شہید ہوئے کوڑکڑا ایڈاکڑ کے کیپٹن شفیق محمد کا پارثیف شریر ایڈاکڑن سی بی ایسی سکول میں سردھانجلی کے لیے رکھا گیا ہے اس بہتر جوان کے پارثیف شریر کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیر جمع ہو رہی ہے ایک بہتر سیننگ جو ہمارے دیش کے لیے شہید ہوا رسکیو آپریشن میں اس کے پہلے بھی کیپٹن شفیق نے کئی آتنگوادیوں کو مار گیرایا تھا کیپٹن شفیق کی شہادت پر ان کے گاؤں کے ساتھ ساتھ پورے بھارت وازیوں کو ناز ہے ان کے رشتہ دھاروں نے بتایا ہے کہ کیپٹن شفیق کے پارثیف شریر کو ایڈاکڑ جمعہ مسجد کے پاس ساڑھے پانچ بجے دفنایا جائے گا جو ڈگر تمہاری تھی میں چلوں گا بوس پر دل میں میں نے اب یہ سوچا ہے آج بھی کیوں لگتا ہے چھونوں بڑھ کے میں تم کو یوں لگے یہاں پہ تم بھی ہو تم سورج جیسے چھنکو گے صدا جگ بھولے گا نا اب تمہیں ہم سے دور گئے اب دل وہ آئیں گے نہ لوٹ کے جا کر تو لوٹا کوئی نہ آج بھولے گا وہ گیا جان کا کھو گیا سونا ہے آسما روئے یہ دھرا ہے کہاں خوش اب ہے کہاں نا دیکھو جا رہا کہیں دو رو ہو گرام ظل mine سب انت ڑان ڑار جاغ می ڑؑ جه مٹ بن مجھے چھل درم آمس کرلان سلیور بریستان آمس درم آمس lend $ آمس 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 دور پیدا موسیقی موسیقی آلوڈا کیا خود موسیقی آلوڈا موسیقی موسیقی خود کشمیر کے ادھمپور ڈسٹک میں اگس دو ہزار میں ٹیریس اٹیک میں کیپٹن شفیق نے اپنی جان گوا دی کیپٹن محمد شفیق کو پرمیر چکر دیکھ کر سمانیت کیا گیا کیپٹن شفیق ایک جاپا سپاہی تھے کیپٹن محمد شفیق کو گولی مانے والے آتنکوادی عبداللہ خان کو کل صبح چار بجے فانسی دی جائے گی کیپٹن شفیق کے اس ویرتا پر ہم سب کو گروہ ہے وہ اپنی انتیم سانس تک دیش کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہم کو اپنی بھارتی سینہ پر گروہ ہے جہد سپاہی اشوک سامنے سے تیچل ٹریننگ کرنے کے بعد مجھے ریجیمنٹ سے گاؤں جانے کا موقع ملا ہم سب کی لائیف کو ایک نیا مقصد مل گیا تھا اس بریج پر بیٹھ کر ہم سب نے کیپٹن شفیق کو یاد کیا اور اس دن سے ہم نے اس چھوٹی سے بریج کا نام رکھ دیا تھا ایدککڑ بیٹالین 06 ہمارا چھٹوہ دوست شفیق ہمارے دل میں آج بھی زندہ ہے موسیقی 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 جب تک ہمارے دیش کی دھرتی پر ایسے ویر سپوٹ جنب لیتے رہیں گے اور بھارت ماتا کے لیے اپنی جان نشاور کرتے رہیں گے تب تک کسی بھی دشمن کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری دھرتی ماں کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے شت شت نمن ہے ایسے ویر سپوٹوں کو جے ہند جے ہند